سپیم پورٹ دوگتا ہے حکومت آئینی ترمین دار رہی ہے اور ساتھ تو ہے کہ عدالت ہارس ٹریڈنگ کی اجازت ہوتے گی کانومی مومن عریض افر کے دلائل ہارس ٹریڈنگ کا کہہ کر بہت بھاری بیان دے رہے ہیں چیف جسٹس کاثی فائزیسہ کے ریمارز کہا ہم اس بات پر تو ہی عدالت لگا سکتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے آپ کو ہم بتائیں گے تو پھر آپ کو شرم نزدید ہوگا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا اور نشست سے بھی حاد ہونا پڑے گا اس کے ساتھ سے تو پارٹی کے خلاف ووٹ دینا خوبصوش حملہ ہے کیا یہ تشریح جمہوری ہے ساری یہ ہے کہ مارشلالہ لکیس اس سب رابر سٹیم بن جاتے ہیں چیف جسٹس کریمات کہا جوجس میں کوئی لڑائی نہیں ایسا نہیں ہے کہ ادارہ سوٹ گیا ہے جسٹس چمال مندوخیل نے کہا ووٹ کرنے کا حق سکت دوپن پارلیمنٹ کا کسی سیاسی جمعہ کریں پی ٹی آئی کا آرٹیکل تیسٹھے کی کارروائی کا بائیک آرڈر خواست واپس لی بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے بینچ کی تشکیل کی ایک نہیں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کرنے نہیں دی جا رہی علی زفر کے دلائے چیف جسٹس نے کہا آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ کل سوٹی لگے آج بھی اخبار کی ایک توسی ہے کہ آئینی ترمین 25 اکتوبر سے قبل لازمی ہے جسٹس نے کہا کہ ہمیں اس بات کا معلوم نہیں آرڈی استانباد میں وان فورٹی فور لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم بڑا کلیر کہہ رہے ہیں ہم نے جو جلسے کے لیے جگہ وغیرہ بھی مختص ہم نے آرڈی وہ لوگ کے تحت ہوگی ہوئی ہے اگر آپ پرمیشن لیں آپ کو پہلے بھی اجازت ملی تھی اور پروپر چینل سے ہے آپ ضرور جلسہ کریں آپ کا آئینی حق ہے لیکن اس طریقے سے کسی صورت بھی کوئی چیز کی اجازت نہیں دیں گے دس بارہ دنوں میں نہ کریں اس کے بعد جب مرضی کریں آپ جو کرنا اب اگر کوئی کل یہ کرے گا تو ان کو بھی میں ایڈواز بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ خلافت ہی کرنے والے نرمی کی توافہ نہ کریں وہ صرف داخلہ بولے احتجاج ہر دس بارہ روح پاس کر لیں کچھ لوگ پکڑیں مگر ان کی تیاری احتجاج کی نہیں اکھلے جو ریسوسز جو آپ کے پاس خیبر پختونخواہ میں اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہوا ہے آپ کو وہ عوان کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے نہ کہ دوسرے صوبے پہ حملہ کرنے کیلئے میرا دل یہ بات نہیں مانتا میرا دماغ یہ بات نہیں مانتا کہ کس طرح کوئی اتنا بڑا کرمینل سوچ ہو سکتی ہے کہ جو ریسکی وان وان ٹو ٹو کی گاڑیاں ہیں ان کا کیا کام ہے ان کو خیبر پختونخواہ کے جلوس میں لائے جا رہا ہے پنجاب پہ حملہ آور ہونے کیلئے پنجاب تو یہ نہیں ہونے دے گا کیونکہ پنجاب جو ہے نا وہ دہشتگردی پہ نہیں چلتا کیفی کے وسائل عوام کی امانت پنجاب پر حملہ آور ہونے کیلئے استعمال کیے جا رہے ہیں مریم نواز کہتی ہے پنجاب پر سفی کو حملہ آور نہیں ہونے دیں گے کوئی بھول میں نہ رہے دہشتگردوں سے نمچنا چیتا ہے جانسی غلامی کی بات کرتے ہیں غلامی تو زینی غلامی پہلے اپنی صحیح کریں ڈکٹیٹشپ کی غلامی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا پارٹی کے اندر جو بات کرے گا پارٹی مجھ کو نکال دیا جائے گا جورت ہی نہیں کسی ایک پیادہ ان کو ملا ہے گنڈا پور وہ آگ برس رہے وہ آگ اس لیے برس رہے کہ وہ سی ایم ہے اگلے سی ایم کا نام دے دیں وہ اس لیے آگ برسے گا باقی پارٹی بھی کون ہے گوھر صاحبہ شریف آدمی ہے ان کو کہہ دیا نکال دے بزدل ہے یہ بزدل ہی نہیں ہے بزدل ہی ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے یہ سارے اتجاج کی کال اور سارے ڈانے بازی آپ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو اب پھر لاشے چاہیے اتجاج کی کال لوگوں کو مروانے کے لیے دیں پیس سلوافرہ برس پڑے کہا گھنڈا پور پیادہ ہے بانی پی ٹی آئی یہود کے خلام ہے انقلاب لانا ہے تو بانی اپنے بچے بلوائے پیس ہمیں خوز تزا سوری پھوکی پاکستان میں شنگائی پاؤن کانفرنس کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے ہم دنیا بھر سے تنظیم سے وابستہ ممارک کے سربراہان اور ان کے جو مندوبین ہیں ان کو پاکستان میں خوش آمدیت کہتے ہیں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو آئینی ترمیم ان کے بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تا وقتے کے کانفرنس اپنے ہنجام کو پہنچے میں اپوزیشن سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات کس دوران نہ کریں اس کو مؤخر کر دیں اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں شنگائی صاحب ان تنظیم کا اجلاس ہے حکومت آئینی ترمیم اپوزیشن احتجاج مؤخر کرے پھر فضل رحمان کی ترمیم تہا سپیم کورٹ کا فیصلہ قبول کوئی میچ پکٹنگ نہیں ہونی چاہیے ترمیم کے لیے حکومت کے ساتھ چلنا مشکل سراتے دیا ہمیں صرف ووٹوں کی نہیں مولانا فضل رحمان کی بھی ضرورت ہے ادوان صدیقی کہتے ہیں سپیم کورٹ کے پیسے نے بڑی غلطی کی اصلاح کر دی پیسے سے کسی پارٹی یا حکومت کو نہیں بلکہ آئین پوری ریس ملا ہے مولانا فضل رحمان کی بھی ضرورت ہے مولانا فضل رحمان کی بھی ضرورت ہے اور یہ مضافت کرتا ہوں 63 اے کا فیصلہ آ گیا کیا جلدی تھی یہ صرف ایمنڈمنٹ پاس کرنا چاہتے تھے چاہتے ہیں اس جالی اسیمبلی کے ساتھ جس کو فضل رحمان صاحب نے بھی کنڈیم کیا جو اس قابل نہیں ہے کہ قانون پاس کرے اس سے یہ چوبیس ماہ ایمنڈمنٹ پاس کرنا چاہتے ہیں اور مجھے افسوس ہے ٹیپلز پارٹی کے اوپر کہ گھر کے چراس سے کہیں 1973 کا بھٹو کا بنایا وقت آئین جو ہے وہ گھر کے چراس سے ہی اس کو آدھنا لگے لہٰذا یہ جو کیچر ہے اس کے خلاف قوم کھڑی ہے قوم ریزس کر رہی ہے فیصلہ ایک افیصلہ دینے کی جلدی کیا تھی یہ جالی اسیمبلی سے 24 بھی ترمین کرانا چاہتے ہیں آریفال کی بولے افسوس پی 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 پر کہیں بھٹو کے آئین کو گھر کے چراس سے ہی آدھنا لگ جائے لجاج کرنا حق ہے